کرونا کو ہم لوگوں نے ابھی پرسات چڑھایا ہم نے کھیر چڑھایا پوڑی چڑھایا کہ کھیر پوڑی کھائیے اور سانت رہیے سانت رہیے اس انرجی کو جس انرجی جو جیو ہتیا کے کاروں پیدا ہو جہاں کروڑا نہیں ہے وہی پہ کروڑا پیدا ہو انڈیا میں کورونا وائرس کے تین سو چوبیس کیس سامنے آ چکے ہیں اب تلق لیکن کچھ لوگوں کو اس وقت بھی مجاک سوج رہا ہے ریسنٹ خبر کی معنی ہے تو ابھی تک تین سو چوبیس سے زیادہ کیسز انڈیا میں پائے جا چکے ہیں جن میں سے دو ایسے کیسز ہیں جن کی ٹریول ہسٹری تھی نہیں جی ہاں بتایا جا رہا ہے کورونا وائرس کو ڈیٹیک کرنے کے لیے جن لوگوں کی بھی ٹریولنگ ہسٹری ہے ان پر گورمنٹ کو زیادہ شک ہے لیکن دو ایسے کیسز سامنے آئے ہیں ایک بیہار سے اور ایک بنگال سے کہ جن کی کوئی بھی ٹریول ہسٹری نہیں تھی وہ یہیں کے رہنے والے تھے لیکن پھر بھی ان میں کورونا وائرس پایا گیا یہ بہت سوچنے والی چیز ہے اور گورمنٹ کے لیے چنتا جنگ بھی ہے کہ جن لوگوں کی ٹریولنگ ہسٹری نہیں ہے ان میں بھی کورونا وائرس پایا جا رہا ہے اور تو اور پی ایم نریندر مودی کے جنتا کرفیو بیان کے بارے میں لوگوں نے ان کا الگ ہی مطلب نکالا ہے جہاں کچھ لوگ ان کے بیان کو سائنٹیفک بتاتے ہوئے انٹرنیٹ پر ویڈیو ڈال رہے ہیں ان میں سے ایک سونو نگم ہے سنانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہنا اس معاملے میں یہی وجہ ہے اور ایسے ہی بیاناتوں کی وجہ سے اس وقت کورونا وائرس کافی تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ مارکٹ میں مس انفرمیشن بہت ہے اور انڈیا کی واتس اپ یونیورسٹیٹی کا حال تو پوری دنیا اس وقت جانتی ہے ترہ ترہ کے لوگ نئے نے واتس اپ سٹیٹس نکالتے ہیں گروپس میں شیئر کرتے ہیں اور ان میں بتاتے ہیں کہ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے گارلک کھا لیں موزہ سونگ لیں دھوب کھا لیں اور ترہ ترہ کے اور بھی بڑے بڑے نسخے بتاتے ہیں لیکن ڈبلو ایچو کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی چیز پرووین نہیں کی گئی ہے شاہین باگ کے بارے میں بات کریں تو اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے شاہین باگ کو خالی کیا جا رہا ہے جہاں بھی ہو جائے اس پروٹیسٹ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو ابھی کم تعداد میں ہی سہی لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی شاہین باگ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں دلوارہ راجستان میں گورنمنٹ نے کافی سخت قدم اٹھا ہے اس وقت جو لوگ بھی راستوں پر سائیکل بائیک گاڑیوں میں پائے جا رہے ہیں یا پیدل چلتے پر پائے جا رہے ہیں ان پر پولیس لاٹیاں چارچ کر رہی ہے بری طریقے سے مار رہی ہے گورونا وائرس پر لائیو اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اس وقت اٹلی میں ایک روز میں سات سو نبے سے زیادہ موت ہو رہی ہے اور کافی ساری کنٹریوں کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اس وقت کہا جا رہا ہے ہر انسان کو یہی نصیت دی جاری ہے کہ اپنے گھروں میں رہے باہر نہ نکلیں گھروں میں رہنا اس وقت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کام سے خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں